اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی درخواست زمانت منظور کر لی گئی نواز شریف نے طبی بنیادوں پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جسے سپریم کورٹ کی جانب سے منظور کر لیا گیا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی جانب سے جو درخواست زمانت دی گئی تھی سپریم کورٹ میں اسے منظور کر لیا گیا ہے ہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ نواز شریف نے طیبی بنیادوں پر سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی اور درخواست زمانت منظور کر لی گئی ہے کارکنان میں خوشی کی لہے دوڑ گئی ہے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف جنہیں العزیزیا ریفنس میں سات سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ کورٹ لگ پر جیل میں قید کارٹ رہے تھے اور ان کی جانب سے سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور طیبی بنیادوں پر درخواست زمانت دائر کی گئی تھی لیکن لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس سے مسترد کیا گیا اور پھر نواز شریف نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور آج اس کی اہم سماعت ہوئی اور ابھی خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی درخواست زمانت منظور کر لی گئی ہے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ لیگی کارکنان جو ہیں ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے لیگی کارکنان چونکہ آج فیصلہ آنا تھا وہ پہلے ہی آفیس میں اکٹھے ہو چکے تھے اور ان کی جانب سے نارے بازی کی جا رہی تھی کافی پور امید دکھائی دے رہے تھے کارکنان بھی کہ آج کا فیصلہ ان کے لیڈر کے حق میں ہی آئے گا اور ان کی جانب سے بارہا کہا جا رہا تھا کہ ہمیں عدالتوں پر پورا بھروسہ ہے اور آج کا فیصلہ ہمارے حق میں ہی آئے گا اور اب خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی درخواستے زمانت منظور کر لی گئی ہے نواز شریف کی جانب سے طبی بنیادوں پر درخواست دی گئی تھی سپریم کورٹ میں جس پر آج سماعت جاری تھی اور سماعت مکمل ہونے کے بعد کچھ دیر پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف